لوگ گھر والے ان کے اوپر ناراض ہو جاتے بلکل بس کو ساپ سترا ہونا چاہے گردی نرم ہونا چاہیے آج وہ بیٹا کو آج بی بی کو آج اس باپ کو لے جا کر کونسا جنگل میں یہ بھیگا مٹی کا دو مٹی میں رکھ کر آ جاتے ہیں لیکن دوست ودر کو وہ ان کا دولت دنیا میں چھوڑ جاتا ہے بیٹی بیٹا بھائی برادر سب کو چھوڑ جاتا ہے لیکن جو ان کا قبر میں ساتھ جائے گا لوگ اس کو پیٹ پیچھے چھوڑ کر رکھے ہیں نہ نماز سے محبت نہ روزہ سے محبت نہ تلاوت سے محبت ہے علماء کرام فرماتے ہیں جب مردہ کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو نماز ایک طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے روزہ ایک طرف تلاوت ایک طرف باقی نیک عمل ایک طرف جب قبر اس کو دمانا چاہتی ہے تو نماز کہتا ہے اے قبر تو اپنا پرے سے ہڑ جا کیونکہ مجھے ہر حال میں ادا کیا کرتا تھا نماز کا فابند تھا روزہ کہے گا میرا طرف سے قبر ترانی کا راستہ نہیں چاہد بس جاک کا گرمی ہوتا تھا دھوپ چلچلاتی دھوپ ہوتی تھی اس حالت میں بھی اس نے مجھے روزہ رکھا ہے دن بر بھوپ پیسا رہ کر روزہ رکھا تھا تیرا اس طرف سے آنی کا راستہ نہیں ہے تیلاوت بھی اس طرح کہتی ہے اس لئے دوستو بودرگو میرا قبر میں تو نماز کام آئے گا میرا قبر میں تو روزہ کام آئے گا میرا قبر میں تو دان و خیرات کام آئے گا لیکن آجو نماز سے دور روزہ سے دور تیلاوت سے دور باقی نیک آمان سے دور لیکن جو میرا ساتھ نہیں جائے گا اس کے لئے ہم بڑی پریشان ہیں آج اگر بی بی کہے کہاں جی کہتے ہیں بولو کیا بات ہے بیٹا پکر ابو جی بولو بیٹے لال میرے کیا بات ہے آج بیٹا پکارے بیٹی پکارے بی بی پکارے ایک آہاز پر کہتے ہیں حاضر ہو لبائک بولو کیا بات ہے کیا فرمائش ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندے تیرا بی بی کا تیرا بیٹے کا تیرا ماں باپ کا تجھ پر کتنا احسان ہے کہ ایک دفعہ آمان دینے پر تُو چاہ کر کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں بولو کیا فرمائش ہے میں وہ اللہ تعالی ہوں یہ تیرا سر سے لے کر پاؤں تک تمام جسم کو میں نے صحیح سالم بنایا آگ کے جگہ میں آگ بنایا جو آگ کی روشنی سے لوگوں کو دیکھتا ہے ہاتھ پاؤں کو تندرس بنایا تیرا دل کو تیرا دماغ کو صحیح بنایا جو لوگ تجھے عزت اور احترام سے تجھے دیکھتے ہیں تیرے بیٹھنے کا جگہ بہتر سے بہتر دیتے ہیں آج اللہ کا گھر سے پانچ وقت میں حیال السلام حیال الفلہ کی آواز تیرے کانوں میں جاتی ہے لیکن تو کبھی یہ نہیں کہا اللہم 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 میں حاضر ہوں تیرا گھر کو آباد کرنے والا ہوں لیکن آج آپ نماز سے دور جو نماز آپ کا قبر میں کام آئے گا تو دوستو مدرگو اس سے بہتر اور قیمتی بات جو علماء کرام آئے ہیں ان کے زبان سے آپ سنیں گے اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ضرور مجلس میں تشریف لے آئیں افسوس کی بات ہے سنتے ہیں جتنا گھر ہے پار گھر اگر ایک آدمی ہوتا ہے مجلس بہت بڑی ہو جائے گی ایک گھر میں تو ایک آدمی نہیں بہت سارے آدمی ہیں میرے ماں بہنوں شاید زیادہ سنکھا میں ہیں تعداد میں ہیں وہ اپنے پردے میں بیچاری سن رہی ہیں ماں بہنوں آپ لوگوں سے بھی یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی سب سے پہلا اللہ کی عبادت پر پابند ہو جائیں اور اپنے شہر کے خدمت کریں اور بچوں کا جو اچھا دینی سکھا دینی علم سکھا دیں دینی تعلیم دے دیں ڈاکٹر بناو انجنئر بناو ماسٹر بناو پروفیسر بناو جو بھی بناو لیکن آپ کا بچہ جب قرآن پڑھنے والا ہوگا جب وہ قرآن پڑھ کر ماں باپ کے لئے دعا کرے گا جب وہ بچہ قرآن پڑھنے والا جب ماں باپ کا جنازہ نماز پڑھے گا تو ان کا گرم گرم آنسو آنکھ سے ٹپکے گا دل کے اندر ایک دھرگن پیدا ہوگا جو اللہ کا عرش کو ہلا دے گا اس لئے اپنا بچے کو سب سے پہلا قرآن کی تعلیم دو دین کا تعلیم دو تاکہ بچہ آپ کا نمازی بنے دیندر بنے عالم بنے حافظ بنے تب بچہ آخر اپنے بھی آپ کا کام آئے گا اور دنیا میں بھی آپ کا وہ فرما بندار ہوگا نہ ماں باپ کو پٹنے والا ہوگا نہ ماں باپ سے جھگرنے والا ہوگا نہ ماں باپ سے بتمیز کرنے والا ہوگا اگر آپ نے بیٹا کو دین پر نہیں جوڑا تعلیم نہیں دیا دنیا کمانے والا بنایا تو سوچو جب تک بچہ ہے تب تک آپ کا فرما بندار ہے آپ کا فرمائی سنتا ہے کرتا ہے لیکن جب آپ اس کو نکاح کرا دیں گے شادی کرا دیں گے تب وہ آپ کا ہاتھ سے باہر نکل جائے گا تب دوڑوں کے مولوی صاحب کے پاس مولوی صاحب میرا وہ بیٹا ایسا تھا کہ ہم تو بغیر بولے گھر سے باہر نہیں جاتا تھا باہر سے کچھ بھی چیز لے کر آتا میرے ہاتھ میں دیتا تھا لیکن بیٹا آپ کہاں غیب ہو جاتا ہے مجھے پتا نہیں کچھ بھی لاتا ہے تو گھر میں بہو کو دیتا ہے مجھے کچھ دکھاتا بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا جو لڑک آپ کا عالم ہوگا جو لڑک آپ کا نمازی ہوگا جو لڑک آپ کا دیندار ہوگا وہ ماں باپ کا قدم چومنے والا ہوگا وہ ماں باپ کا ساتھ فرما برداری محبت سے جو اخلاق سے پیش آنے والا ہوگا اس لئے اب تک آپ لوگ نہیں آئے آئیے ابھی میں آپ کو زیلہ مدنہ پور کے جمعیت جمعیت علمائی ہند جمعیت علمائی ہند کا ایک سو دسو ایک جو ہے سو دسو کو بلا رہے ہیں جو حضرت مولانا شرف الدین شاہب وہ تشریف لائے آپ کے مسجد میں اللہ اکبر یہ بھی پتا نہیں نیڑا دیول مدرسہ کے نعظم ہیں نیڑا دیول مدرسہ کے نعظم ہیں حضرت مولانا شرف الدین صاحب اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی دولت دین کی دولت سے نوازہ ہے جنرل سکھی تو بھی ہے اور عالم دیوبن ہے جو آپ کے سامنے بات رکھیں گے اس لئے میں اس سے پہلے پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ برائے کرم جو ہے یہاں پر تشریف لائیں ابھی حضرت تھوڑے در میں ہاں تشریف لائیں گے میں حضرت مولانا شرف الدین صاحب قاسمی سے درخواست کروں گا کہ آپ برائے مہربانی اس لئے پر تشریف لائیں اے مومنوں سنا تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قولِ حضور ہے پڑھتے ہو گر نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنی قصور ہے روزے جزا جو تخت پہ بیٹھیں گے کبریا وہ بے نمازیوں کا کھڑا ہوگا ایک پرہ پوچھے گا میرا فرض بھی تم نے ادا کیا اس وقت تو کیا کہو گی تمہیں آئے گی حیاء شرم و حیاء سے اس گھڑی سر کو جھکاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے اے مومنوں سنا تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قولِ حضور ہے بھائی کمیٹی کے کوئی صاحب جائے مسجد میں حضرت مولا شرف الدین صاحب کو یہاں پر لے کر آئے ایک بار جو سے نعرہ ہے تکجید تو لگا اور مہمار جو آ رہے ہیں ان کو بیٹھ لے کے جگہ دو نعرہ ہے پڑھنی ہوتا ہمیں تو بھوچھتے ہی پچھے بدیاں نہیں ٹھیکن پیٹے پڑھے نہیں آواز چھوئے جو نے سلو مانٹا اوڈی کے ٹانچے تو اہمار بھولچی سے ہاتھہ لڑا بندوگ اور بیٹھو بہیاں مد رہاہ تو ہی نہیں جاکھان ہو چھے پھے ہی جابو تو بھی نہ کھاو تو یہ پراہ آج لگاو بھائی آپ نے مچ کے نے جگہ دے جو نہیں سم buried ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھو نعرہ قدر نعرہ قدر حضرت محنہ شرف الدین صاحب جنبہ بڑھ بھولو حضرت محنہ شرف الدین صاحب نارا پنمی بھائی کی بولے جار سیز بھالو بولو جار سیز بھالو اگو بھائی سپنا کجھ سنو جار سیز بھالو تار سب بھالو تو ہم را جول سا سیز پہنے تو تھاک باتو بھائی نیت ٹھیک پر لبا گئے اللہ تعالیٰ آما دیر کے بولار تھے کے بسی بسی دینر بوری کے عامل کرت توفیق دان کروں اوما علیہ نایلی البلا